ہوگی جی تو آج آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے سپائس نیشن کا سپیشل فاس فوڈ پلیڈر جس میں شامل ہے دو چیز رنگر برگر سپیشل میکرونی پیزا لوڈڈ مٹکا پیزا فرائز اور چار کسپی چکن کی ونگز اس کی پرائز ہے بارزو پچاس اور اسے تین سے چار لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں یہ ریڈی ہو رہا ہے فاس فوڈ سپیشل پلیڈر جس میں سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں دو چیز رنگر برگر اس میں سب سے پہلے ایڈ کیا جاتا ہے چلی ساؤس اس میں مایو گارلک ساؤس ایڈ کی جاتی ہے اور پھر اس کو کرنچی بنانے کے لیے اس میں آئیز برگ ایڈ ہی کی جاتی ہے آئیز برگ کے بعد اس میں ہماری زنگر پیٹی ایڈ کی جاتی ہے جس کی گرامیج ہے ایٹی ٹو ہنڈیڈ گرامز پھر اس برگر کو مدید ساؤسی بنانے کے لیے اس پہ چپوٹلے ساؤس ایڈ کی جاتی ہے چپوٹلے سوز ایڈ کرنے کے بعد اس برگر میں سب سے مین آئٹم ہم ایڈ کرتے ہیں جس کا نام ہے ملٹڈ چیز وہ ایڈ کی جاتی ہے پھر اس میں اینڈ میکرون ایڈ کرنے کے بعد ہمارا چیز ہی دنگر برگر ریڈی ہو جاتا ہے ان برگر سے بعد ہمارا سیکنڈ ایڈم جو سپلٹر کے اندر ہے اس کا نام ہے میکرونی پیزا میکرونی پیزا کے لیے سب سے پہلے اس کا مکسر ایڈی کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے بوائل میکرونیز لی جاتی ہیں پھر اس میں مشرومز ایڈ کی جاتی ہیں مشرومز کے بعد کچھ ویجیز ایڈ کی جاتی ہیں جیسے کہ انین اینڈ کیپسکم ویجیز کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں تین ڈیفرنٹ سوسز ایڈ کی جاتی ہیں جو کہ اس پیزا کے فلیور کو انہینس کرتی ہے ان سوسز میں شامل ہے پیزا سوس چپوٹلے سوس اور لاس میں باربیکیو سوس اس مکسٹر کو ریڈی کرنے کے بعد اس کو پیزا ڈو پہ پور کیا جاتا ہے جس کے بیس میں پیزا سوس اور لیڈی لگی ہوتی ہے مکسٹر پور کرنے کے بعد اس کو چیزی بنانے کے لیے اس پہ چیز کی اچھی کانڈیڈی میں ٹاپنگ کی جاتی ہے اور پھر لاس میں انین کیپسکم اور مشروع ٹاپ کر کے ہمارا میکرونی پیزا ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو تھرٹ ایٹم ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں اس کا نام مٹکا فرائز مٹکا فرائز میں ہم سب سے پہلے اپنے کرسپی فرائز ایڈ کرتے ہیں دین اس کو سوسی بنانے کے لیے اس میں تین سوسیز ایڈ کی جاتی ہیں سب سے پہلے چپوٹلے سوس ایڈ ہوتی ہے دین چیلی سوس اور پھر لاس میں پیزا سوس سوسیز کی ایڈیشن کے بعد اس میں اگین فرائز کی لیئر ایڈ کی جاتی ہے پھر اس کو چیزی بنانے کے لیے اس پہ چیز ایڈ کی جاتی ہے چیز کی ایڈیشن کے بعد اس میں ہماری میرینیٹڈ چکن ایڈ کی جاتی ہے آپ کو ڈیڈی چیک کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہی سرف بھی کیا جائے گا لاسٹ میں ویجیز کی ٹوپنگ کے بعد ہمارا مٹکہ پیزا فرائز ریڈی ہو جاتا ہے مٹکہ فرائز کے بعد ہمارا فورت آئیٹم جو اس پلیٹر کے اندر موجود ہے اس کا نام ہے کرسپی فرائیڈ ونگز لاسٹ میں فور کرسپی فرائیڈ ونگز اور ہماری سپیشل کوسلو ایڈ کرنے کے بعد ہمارا سپیشل پلیٹر ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ مجھ سے ہماری لوکیشن پوچھیں تو ہماری لوکیشن نوٹ نازعباد ہے نیرزیہ الدین ہسپیٹل اب ہماری گوگل سے ہماری لوکیشن فالو کر سکتے ہیں تو کائنلی آئیے ہمارا فوڈ انجوائے کریں تینکیو